السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھے میں دیکھئے ہمارا یہ اپیسوڈ شل لہا ہے عرف نفسک کے عنوان سے کہ آپ اپنا تعریف کرائیے اس سے پہلے سات اپیسوڈ ہم اپلوڈ کر چکے ہیں آج ہمارا آٹھوہ اور لاسٹ اپیسوڈ ہے دیکھئے پیچھے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو ہے میں نے اس مدرسے میں سات سال تعلیم آسل کی لگتار اور پھر میں جو ہے ندوت العلامہ میں میں نے داخلہ لے لیا تھا اور وہاں پر میں نے عالمیت کی تعلیم مکمل کر لی تھی اور اس کی سند بھی حاصل کر لی تھی اس کے عربی میں نے آپ کو بنا کر دیکھا دی تھی لیکن اس کے آگے مجھے اب اپنا کرنٹ بتانا ہے کہ پھر میں نے کیا کیا اس کے بعد تو دیکھیں میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں تو میں نے تو عالمیت کے بعد دو سال کا تخصص کیا تھا عربی عدم میں تو میں اسی چیز کو یہاں پر بتا دوں گا اگر آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا تو آپ لوگ بھی اس میں ایڈیٹنگ کر کے اس کو جو ہے یوز کر سکتے ہیں تو دیکھیں مجھے کہنا ہے کہ عالمیت سے فراغت کے بعد یہ جملہ مجھے بنانا ہے تو بعد یہاں پر کہوں گا میں بعد تخرجی بعد تخرجی یعنی فارغ ہونے کے بعد تخرجہ فارغ ہونے کے معنیم آتا ہے دیکھیں یہ فی کے ساتھ بھی آتا ہے اور من کے ساتھ بھی آتا ہے جو ہماری فسی جو اچھی عربی مانے جاتی ہے وہ فی کے ساتھ مانے جائے گی اور جو نورمل جو بیسک طلابہ ہوتے ہیں جو مثلا زیادہ جو ہے بلاغت نہیں پڑے ہوتے تو ان کو من لگے گا کہ یہاں پر من یوز ہونا چاہیے تو میں من بھی یوز کر دیتا ہوں اور یہاں پر فی بھی لگا دیتا ہوں یہاں پر دونوں آپشن ہیں ہمارے لیکن میں فی ہی کر دیتا ہوں بعد تخرجی فی دراست یہاں پر دراست العالمیہ میں یہ کہوں گا عالمیہ کو میں بریکٹ میں کر دوں گا یعنی عالمیت عالمیت کی تعلیم میں فارغ ہونے کے بعد تعلیم سے فراغت کے بعد میں نے کیا کیا میں نے داخلہ لیا کس چیز میں ہاں میں نے جو ہائی ایڈوکیشن ہے اس میں داخلہ لیا تو التحق تو التحق داخلہ لینا مل جانا تو بد دراست بد دراست دال دراست सो سات العليا الدراست العليا جو ہے بولتے ہیں جو ہماری ہائر جو ایڈوکیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں تو الدراست العلیا جو اونچی تعلیم ہے ہمارے ہائی لیویل کی biting تعلیم ہے اس میں میں نے کیا کیا داخلہ لیا تو پھر اس کے بعد داخلہ کیا کیا اور میں نے عربی ادم میں تخصص کیا مجھے یہ کہنا ہے میں نے عربی ادم میں تخصص کیا و تخصص ایسا تخصص کرنا تو و تخصصتو فی الادب العربیی اور میں نے عربی جو ہے عدب میں کیا گیا میں نے تخصص کیا دیکھیں اس کے بعد مجھے کہنا ہے کہ میں نے اس کورس کو دو سال میں مکمل کیا مجھے یہ کہنا ہے کہ میں نے اس کورس کو دو سال میں مکمل کیا تو و اکملتو اور میں نے مکمل کی یہ تعلیم یا یہ کورس حادہ دراستہ اور میں نے یہ تعلیم مکمل کی دو سال میں تو فی عامین دو سالوں میں عام سال قولتے ہیں تو فی عامین دو سال میں میں نے یہ تعلیم کیا کی مکمل کیو ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کے بعد مجھے یہ یہ پوری ہماری ہسٹری ہو گئی ہم نے کہا سے کیا پڑا اب مجھے اپنا جو ہے کرنٹ بتانا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں اب کیا کر رہا ہوں تو دیکھیں جیسے مصالتوں پر اگر میں کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہوں یا میں امام ہوں تو میں وہ لکھ کر دکھا دیتا ہوں کہ میں جو ہے میں کسی اور اور میں آج کل کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہوں تو آج کل کو بولتے ہیں وَفِي هَذِهِ الْأَيَّامِ اور ان دنوں آج کل حاضی مونس لائیں گے ہم کیونکہ ایام ہماری جمع مکسر ہو گئی تو وَفِي هَذِهِ الْأَيَّامِ اور ان دنوں آج کل تو اَنَا أَقُومُ اَنَا أَقُومُ یا پھر خالی اَقُومُ بھی کر سکتے ہیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے قامہ اَقُومُ کے مطلب کھڑا ہونا آپ کو لگ رہا ہوگا لیکن قامہ جب ہم باقے ساتھ یوز کریں گے تو کسی چیز کو انجام دینے کے معنی ہو جائیں گے تو وَفِي هَذِهِ الْأَيَّامِ اَقُومُ میں انجام دے رہا ہوں با لگ گیا کیا چیز انجام دے رہا ہوں میں مثال کے طور پر پڑھانے کا فریضہ تدریس انجام دے رہا ہوں تو اَقُومُ بِتدریس بِتدریس میں پڑھانے کا کام انجام دے رہا ہوں یا بیواجبی تدریس بھی آپ یہاں پر کر سکتے ہیں فریضہ بیواجبی تدریس یعنی تدریس کا فریضہ انجام دے رہا ہوں میں کسی ایک مدرسے میں تو فی مدرسہ تن مدرسے کو نہ کرے لیاو فی مدرسہ تن ایک مدرسے میں میں پڑھا رہا ہوں دیکھو بات وہی ہو گئی کہ میں ایک مدرسے میں پڑھا رہا ہوں اسی کو میں نے تھوڑا اس انداز میں آپ کو کہہ دیا یا اقوم بیواجبی تدریس نہ کہے کہ آپ ادھر ریسو کر دو تب بھی صحیح ہے ادھر ریسو میں پڑھا رہا ہوں یا اقوم بیواجبی تدریس یہ تھوڑی ہماری اچھی عربی ہو گئے یا پھر اگر آپ امام ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں وَفِي هَذِهِ الْاَيَّامِ اور ان دنوں اَنَ اِمَامٌ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اَنَ اِمَامٌ فِي مَسْجِدِن کہ میں ایک مسجد میں امام ہوں یا مسجد کا نام بھی لکھ سکتے ہیں کہ فی المسجد یا فی مسجد عمر یا فی مسجد عثمان جو بھی نام ہوں مسجد کا آپ نام بھی لکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آگے آپ اپنی لوکیشن بھی ڈال سکتے ہیں کہ فلان جگہ یا فلان اسٹیٹ میں وہ بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح یہ اَنَ اِمَامٌ دیکھیں یہاں پر میں نے سمپل بتا دی اسی طرح اَنَ مُدَرِّسٌ بھی کر سکتے ہیں آپ اوپر اَنَ اَنَ اِمَامٌ یا اس کو آپ تھوڑا اور اچھا کر سکتے ہیں اَنَ اَقُون بِوَاجِبِ الْإِمَامٌ یہ بھی کر سکتے ہیں تو دونوں طریقے آپ کے پاس تو دیکھیں یہ ہمارا یہاں پر مکمل ہو گیا اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو اسی پرلیسٹ کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ایڈ کروں گا انشاءاللہ آپ لوگ ہماری اس پرلیسٹ سے جڑے رہے ہیں اس میں آپ کو عربی سیکھنی انشاءاللہ بہت جلدہ جاگے عربی مضمون نکارے بھی تو ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ملتا کلی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ